مرز بڑھتا گیا جون جون دوا سے چینہ کے شہر وہان سے بڑھتا ہوا مرز کرونا ویرس دو ہزار بیس کی جدید بیماری موزی مرز اور اس میں اب تک جو ہے کچھ چھے سے سات ہزار لوگ مر چکے ہیں اور ایک ملک سے چلتا ہوا اب جو ہے ایک سو پچاس سے زائد ملکوں میں یہ پھیل گیا ہے اس میں بڑے عہدوں والے لوگ بھی ہیں بڑے عہدوں والے لوگ کا جملہ کہہ رہا ہوں کینیڈین وزیر آدم کی اہلیہ نمبر دو اسٹیلیا کا وزیر داخلہ نمبر تین اقوام متحدہ کے فلپائنی سفیر نمبر چار انڈونیشیا کا وزیر ٹرانسپورٹ نمبر پانچ سپین کی ملکہ پوری دنیا میں نظام تعلیم ٹرانسپورٹ فلائٹ کا نظام جو ہے درم برم ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں تاتیل منائی جاری ہے چھٹیاں منائی جاری ہیں سرکاری طور پر اس کا خوف اتنا پھیلایا گیا ہے کہ ہر انسان خوف زدہ ہے پاکستان میں جو ہے میریج حال بن سکولز بن ٹرانسپورٹز ختم حجوم ختم مختلف اداروں میں جو ہے ایک خوف کی فضاء پھیلی ہوئی ہے اب تک جو ہے کرونا وائرس کے کیسز جو آئے ہیں پوری دنیا میں وہ ایک لاکھ باون ہزار کیسز آئے ہیں اور جو لوگ مر چکے ہیں وہ عمر رسیدہ لوگ تھے مختلف امراض کا پہلے سے شکار تھے ایمینٹی پاور کم تھی اب سے تھوڑا پیچھے چلے جائیے ایک صدی پہلے گی نزلہ کی وبا انیس سو اٹھارہ میں پھیلی جس میں لاکھوں لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی ابھی میرے پاس رپورٹ آئی ہے ہر سال یہ آپ بھی تلاش کر سکتے ہیں گوگل کی رپورٹ ہے کینسر سال دوہزار سترہ میں اس موزی مرض سے مرنے والوں کے تعداد پوری دنیا میں چھانوے لاکھ سے زائد تھی جبکہ دوہزار اٹھارہ میں پوری دنیا میں ایک کروڑ اسی لاکھ مریض کینسر کے تھے جو کینسر سے مرے سال دوہزار انیس میں صرف امریکہ میں یو ایس اے میں مرنے والوں کی تعداد چھ لاکھ چھ ہزار آٹھ سو انیس تھی ایڈز جو ہے سال دوہزار سترہ میں پوری دنیا میں اس موزی مرض سے مرنے والوں کی تعداد جو ہے نو لاکھ چوہ نزار سے زائد تھی جبکہ سال دوہزار اٹھارہ میں پوری دنیا میں تین کروڑ اناسی لاکھ افراد اس بیماری میں مبتلا تھے یہ تو میں نے بات کی صرف کینسر کے حوالے سے ڈیبٹیز پیشنٹ کی جو ایوریج ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو روزانہ کی ایوریج ہے یعنی تین ماہ میں چھ ہزار لوگ اگر پوری دنیا میں مرے تو روزانہ ڈیبٹیز پیشنٹ اس سے زیادہ مر رہے ہیں دوائیوں کے سیڈ افیکٹ سے اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں ہسپیٹل میں کتنے لوگ مر رہے ہیں ہر منٹ میں زچہ اور بچہ کتنے فوت ہو رہے ہیں ہر منٹ میں روزانہ جو ہے ہارٹ اٹیک کے لوگ جو ہیں وہ چھ ہزار سے کئی گناہ زیادہ جو ہے پوری دنیا میں لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو کبھی میڈیا نے کینسر کی ایورنس دی ہے کہ کینسر سے لزانہ جو ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں ایڈ سے کتنے مر رہے ہیں ہارٹ اٹیک سے کتنے مر رہے ہیں ڈیبٹی سے کتنے مر رہے ہیں کتنی ماہیں مر رہی ہیں کتنی زچہ اور بچہ فوت ہو رہے ہیں ڈیلیوری اپریٹ سے اور بہت سارے ایسے امراض ہیں جنس کے لوگوں کی ڈیتھ ریشو جو ہے اس سے کہیں زیادہ ہے تو اس خوف سے آپ بہر نکلیے میڈیا بھی کبھی سکندر پاگل کا تماشا دکھاتا ہے اسلامباد میں تو کبھی گلو بٹ کا تماشا کئی مہینے تک دکھاتا رہتا ہے میڈیا کو بھی یہ چیزیں دکھانی چاہیے صرف بھیڑ چال نہیں ہونی چاہیے کہ جو ہے اس چینل نے دکھایا اس نے دکھایا اس نے دکھایا تو اس طرح جو ہے ایک خوف کی فضاء پھیلائی جا رہی ہے انڈیا نے ریسرچ کی کہ بکری کے دودھ سے ڈینگی ویرس کا ڈینگی بخار کا علاج موجود ہے تو جہاں بکری کا دودھ تیس چالیس روپے لیٹر مل رہا تھا وہاں بکری کا دودھ جو ہے تین ہزار روپے لیٹر بکنے لگا ہمارے ملک میں ماس جو بیس روپے کا ملتا ہے وہ آج اڈھائی سے تین سو روپے کا بیچا جا رہا ہے اس سے آپ بہر نکلئے میں سمجھتا ہوں ماس پہننے کی ضرورت نہیں ہے آگے آپ کو قرآن اور حدیث سے بھی علاج بتاتا ہوں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرونا اور کرونا ویرس جیسے کا کیا فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قُلُ السَّوْمَ وَتَدَوُ بِهِ فَإِنَّا فِيهِ شِفَاعُن مِن سَبْ اِنَدَا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیسن کھاؤ اور اس سے علاج کرو کیونکہ یہ ستر بیماریوں کے لئے شفا ہے پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منقع کھاؤ منقع ان تمام بیماریوں کے لئے محفوظ ہے جن سے اسے در لگتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الشنیز جسے کالے دانے کلونجی کہتے ہیں کلونجی سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے ہمیں اپنے مذہب پہ مکمل یقین ہونا چاہیے اور اپنے اسلام پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں تو یقیناً جو ہے ہم بہت سارے ویرسز سے بچ سکتے ہیں کیا میں اور آپ ایسا کر رہے ہیں پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لائک الاسلہ سلاسو غدواتین فی کلی شارن لم یصب ہو عظیم من البلا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر مہینہ میں تین دن صبح صبح خالی پیٹ شہد کو چاٹ لیا وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ اس دوران جو ہے آپ بریلر فوڈ سے بچیے جنگ فوڈ سے بچیے کولہ مشروبات سے بچیے پیکٹ والے جوسز سے بچیے سبزیوں اور دالوں کا استعمال کیجئے تازہ جوسز کا استعمال کیجئے تازہ فروٹس کا استعمال کیجئے میٹ سے آپ بچیے بیماری اور دولت بھی آپس میں باتیں کرتی ہیں ایک دن بیماری نے دولت سے کہا کہ تم کتنی خوش نصیب ہو کہ ہر کوئی تمہیں پانے کی کوشش کرتا ہے اور میں کتنی بدنصیب ہوں کہ ہر کوئی مجھ سے دور بھاگتا ہے تو دولت نے کہا خوش نصیب تم ہو جسے پا کر لوگ اللہ کو یاد کر دیں اور بدنصیب میں ہوں جسے پا کر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں آج آپ کو صرف کرونا کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ طبو نبی میں کرونا کا کیا علاج ہے یہ جو پیاز ہے اور لیسن ہے لیسن جب ہمیں کوئی سامپ کار لیتا ہے جب بچھو کار لیتا ہے جب پاگل کتا کار لیتا ہے تو یہی لیسن ہم لگاتے ہیں وہاں پر پرانے زمان میں تو یہی سب سے بڑی انٹی بیٹک تھی تو اللہ اسی لیسن کے ذریعے شفاہ دیتا تھا یہ جو پیاز ہے نا پیاز اکثر جب گاؤں میں کتا کار لیتا ہے سامپ کار لیتا ہے تو اسی پیاز کا وہاں لیپ کیا جاتا ہے اور اسی پیاز کا جو شاندہ بنا کر شہد ڈال کر اگر شہد نہ ہو تو ویسے استعمال کریں تو اللہ پاگل کتے کے کارٹے سے بھی شفاہ دیتا ہے اور سامپ جس کو کار لے اس کی زہر سے بھی اللہ شفاہ دیتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب الرشاد جسے حالوں کہتے ہیں حب الرشاد مر اور ساتر کی دھونی دیتے رہا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کے ویرس سے بچاتی ہے اور جب ہی جدید ریسرچ بھی آئی ہے کہ جو حب الرشاد ہے مر ہے اور ساتر ہے یہ ہر قسم کے بیکٹیریا سے محفوظ رکھتی ہے یہ آپ ہفتہ میں ایک مرتا دھونی دے دیجئے گھر میں تو انشاءاللہ آپ کرونا اور کرونا ویرس جیسے تمام خطرناک موزی امراض سے بچے رہیں گے گھر میں آج سینس یہ کہتی ہے کہ کرونا ویرس کا حجوم نہیں ہونا چاہیے کرونا ویرس سے آپ بچیے ہاتھ نہ ملائیے اور گیترنگ زیادہ نہ ہو تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب سے ساڑھے چودہ سوزال پہلے کیا فرمایا تھا سینس کی تمام چیزوں کو میں منس کرتا ہوں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کا میسے دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قَلِّمِ الْمَجْزُومَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ قَتْرُ رُمْ حِنْ اَوْرُمْ حَيْنِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کوہڑی سے بات کرو کوہڑ جزام کو کہتے ہیں جب تم کسی کوہڑی سے بات کرو تو اپنے اور اس کے درمیان ایک سے دو تیر کا فاصلہ ضرور رکھو تو یقینا جو ہے آج اگر سینس کہتی ہے تو سینس بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو فالو کر رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں سبحان اللہ آج آپ کو کرونا کا سب سے بڑا انٹی بیٹک علاج بتاتا ہوں اور آپ یہ ماس جو لگاتے ہیں نا ماس آپ چھوڑ دیجئے مجھے بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں جو مایوس تھے اور بتاتے ہیں کہ ہمارا علاج جو ہے زیتون کے تیل سے ہوا میری بیوی کا میری بیٹی کا جب ڈاکٹرز نے مرض کینسر لا علاج قرار دیا تو میں نے زیتون سے علاج کروایا فلان صاحب سے فلان صاحب سے بھئی اللہ اس کی قسم کھا رہے ہیں وَالتینی وَالزَيْتونی وَالتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي آسَنِي تَقْوِيم قسمِ انجیر کی اور زیتون کی اور تورِسِنَا پہاڑ کی اور امن والے شہر کی کہ میں نے انسان کو بہترین ترتیب سے تخلیق کیا پاکستان میں کوئی ایسا ابھی تک نہ جدید لیب ہے نہ ریسرچ ہے نہ اب تک کوئی علاج ہے وَالتینی وَالزَيْتونی قسمِ انجیر کی اور زیتون کی یہ جو زیتون ہے نا آپ تھوڑا سا یوں لگائیے یوں لگائیے ناک میں ناک کے ذریعے سانس کے ذریعے کرونا پھیلتا ہے نا جی لنگس کے ذریعے پھیلتا ہے نا جی تو یوں کیجئے اور کوئی آپ کو ماس لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہی کافی ہے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کھاؤ اور پیو اور لگاؤ یہ تمہارے لیے شفاہ ہے تو زیتون آپ ایک چمچ روزانہ صبح خالی پیٹ کھائیے انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور شفاہ دے گا اور یہ جو انجیر ہے نا دو دانے انجیر رات کو پانی میں بھگوک رکھ دیجئے صبح استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ کو ضرور شفاہ ہوگی میری کوئی بری بات لگی ہو تو ماف کیجئے گا شیئر کہتے ہیں جس سچ آکھنا بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکردہ چڑھاؤ نیزے تے سر بامے میلے خیمے جلا دے وہ میں خواتین حضرات کو آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ زیتون استعمال کیجئے انجیر استعمال کیجئے اللہ کی قدرتی نعمتیں استعمال کیجئے جو چیزیں آپ کو بتائیں ہیں اس کی آپ گھر میں دھونی دیں ماس نہ پہنیے اور آپ کھل کے نکلیے ہر جگہ نکلیے اس خوف سے بیر آپ نکلیے شیئر کہتے ہیں ہم دوات دیتے تو ہیں لیکن شفاہ دیتا ہے تو خاک میں اکسیر کے جہور دکھا دیتا ہے تو زہر میں بھی تیری قدرت سے شفاہ موجود ہے گر نہ ہو رحمت تیری تریاک بھی بے سود ہے موسیقی موسیقی